دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ میڈیکو روٹس ہسپتال چنڈالا چوک ہسپتال میں جدید ترین لیبورٹری، بلیڈ بینک، فارمیسی، وارڈ، آنکھوں کا معاینہ جدید ترین مشینوں کی مدد سے دیگر مکمل سولیات میں یثر ہیں جہاں ڈاکٹر حافظ ارسلان ایمن ایم بی بی ایس فضائیہ ڈی ایچ ایم ایس میڈیکل افیسر عزیز بٹی شہید ہسپتال جات ڈاکٹر زین انور ایم بی بی ایس میڈیکل افیسر عزیز بٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال گجرات مریضوں کا چیک اپ کرتے ہیں بلاشوبہ دئی علاقہ میں میڈیکو روٹس ہسپتال کسی نیمن سے کم نہیں یہاں پر گرد و نوا کے درجنود ہاتھ کو صحت کی جدید ترین سولیات میں یثر ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ غریب اور مستق خاندانوں کے لیے مفت علاج کی سولد بھی میجثر ہے جو پیپلز ویلفر فونڈیشن کے ریجسٹر افراد کو ہی حاصل ہوگی آج ہمارے ساتھ مجود ہیں ایم ڈی میڈیکو روٹس ہسپتال چنڈالا ڈاکٹر حافظ ارسلان احمد ایم پی بی ایس آئیے جانتے ہیں ہسپتال کے بارے میں مزید جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بروگرام سچ سریعام اور میں ہوں کمر مندل آپ کا مذبان ہم اس وقت موجود ہیں گاؤں چنڈالا میں ناظرین یہاں پہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈر کا ہاسپتال بنایا گیا ہے میرے خیال سے اس طرح کا اس پورے علاقے میں کوئی ہاسپتال میں نے نہیں دیکھا اس لیول کے ہاسپتال اسلام آباد راول پنڈی لاہور اور کراچی میں دیکھے جاتے ہیں جاتے ہیں وہاں پہ اس طرح کے لیکن اس سٹینڈر کا ایک گاؤں میں دور افتداء علاقہ میں ایک ہاسپتال کا بننا اور وہاں پہ کون کون سی طبعی سولیات فرام کی جاتی ہیں میڈیکل ریلیٹڈ وہ ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ہاسپتال کے جو محمدی ہیں ہافیس ڈاکٹر ارسلان احمد صاحب اور میڈیکل روٹس اس ہاسپتال کا نام ہے اس حوالے سے بھی ان سے گفتگو کریں گے اور مزید آپ کے میڈیکل کے والے سے آپ کی صحت کے والے سے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب سلام علیکم ڈاکٹر صاحب سے پہلے ہم آپ کے شکر بزارے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لئے اپنا کیونٹی وقت سے ہمیں نوازا یہ بتائیں میڈیکل روٹس ہاسپٹل چندالا چوک میں آپ نے ایک انٹرنیشنل سٹینڈڈ کا ہاسپٹل ماشاءاللہ بنایا ہم نے اس کے ہائی لائٹس ناظرین کو دکھا دیئے یہ بتائیں یہ میڈیکل روٹس کا مطلب کیا ہے بسکلی یہ جب میڈیکل روٹس نام ہے اس گاؤں میں لوگ اکثر آکے میرے سے پوچھتے ہیں کہ میڈیکل روٹس کا مطلب کیا ہے اس کو میں نے بڑی دیر سرچ کرنے کے بعد یہ نام رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیکل ہوتا ہے میڈیسن سے جو میڈیکل فیلڈ ہے ہماری روٹس ہوتی ہے جڑے تو میرا مقصد ہمیشہ سے ادھر بنانے کا مقصد گاؤں میں اور ویسے بھی سیدھ کو پرموٹ کرنے کے لئے ہمیشہ سے مقصد ترہا ہے جو ہماری سیدھ کی جڑے ہیں جو ہماری ہیلتھ کو بہتر کرتی ہیں یا بیماریوں سے بچاتی ہیں ان پر کام کیا جائے جو کے ہیں ایکسرسائز بردش اور کھانا پینا آپ کا اچھا آپ کی دھراغ اچھی یہ ان جو روٹس ہیں ان پر ہم نے کام کرنا میرے ہاؤسپٹل بنانے کا مشن یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر کام کریں اسی لئے ہم نے اس کا نام بھی یہ رکھا ہے اور لوگوں کی پیریفری پر ایک گاؤں کی جگہ پر ہم سٹارٹ کریں اور ان کی ہم ہیلتھ کو امپروو کریں اور بیسک سے امپروو کریں دوائیوں سے تو ہر جگہ سے امپروو ہو جاتی ہے دوائی دیں گے آپ کو رہاں آگا ہے دوائیوں کے ساتھ ساتھ آپ خوراک اور ایکسرسائز سے بھی کمراز کا علاج کرنے کا ارادہ رکھیں بلکل میں اس کے حوالے سے بھی اویرنس دیتا ہوں لوگوں کو اور اس کے حوالے سے ہم نے مختلف کیمس بھی لگانے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں ہم کے کیسے وہ اپنی ہلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں ان کے لیے ہم نیوٹریشنس بھی رکھ رہے ہیں انشاءاللہ اور تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے اچھا ڈاکٹر حافظ ارسلان احمد صاحب آپ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ ایم بی بی ایس آپ نے کہاں سے کیا میں نے ایم بی ایس اسلامباد سے کیا ہے اسلامباد فضائیہ میڈیکل کالج ایر فورس کے انڈر آتا ہے اس سے میں نے ایم بی ایس کیا ہے میرا ایم بی ایس کمپلیٹ ہوتا ہی میرا ہمیشہ سے مشن تھا کہ میں اپنے گاؤں میں جا کے کام کر سکوں جہاں سے میں نے پڑھایا ہے جہاں سے میری ساری زندگی سٹارٹنگ کی گزری ہے اس علاقے کی اس مٹی کو جو ہے وہ اپنا حدمات فرام کرنا چاہتے ہیں میں اپنا جو شروعات ہیں اس لیول کا جو آپ کا آئیڈیا کیسے آیا ہے ایک اچھے لیول کا ہاؤسپیٹل ہے نورملی آپ کو پتا ہے دیاتو میں لوگ سمپلی سا کلیننگ بنا لیتے ہیں دیاتو میں اتائی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی دکان داری لگا گئے لیکن ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی جو ہے وہ اس لیول کا دیاتو میں بلخصوص ایک اچھا سٹینڈرڈ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا جہاں پہ تمام سہولیات ہیں وہ آگے چل کے ہم آپ سے پوچھیں گے لیکن جو مجھے لگ رہا ہے یقینی طور پر یہاں پہ جس طرح کا آپ نے انوائرمنٹ دیا اسی لیال سے یہاں پہ میڈیکل کی فسیلٹیز بھی ہوگی تو یہ خیال آپ کو گاؤں میں ہی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاؤسپیٹل بنانے کا کیسے آیا لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میری شروع سے ہی سوچ تھی کہ جو بیسکس ہیں ہیلتھ کی ان کو بہتر ہونا چاہیے جس سے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں کبھی بھی بیماریوں کا علاج کرنے سے بیماریاں ختم نہیں ہوں گی جو ان کی بیسکس ہیں میڈیکل کی زبان میں ان کو کہتے ہیں پرائیموڈیل ہیلتھ ہم بیسکس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور وہ جو گاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کویکس جو کے کمپورٹرز ہوتے ہیں ان سے اکثر یہ چیزیں گنور ہو جاتی ہیں انہوں نے بڑی خدمت بھی کرتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر نہ آویلیبل ہو تو وہ اٹلیس سپورٹ آف رام کرتے ہیں لیکن ان سے بیماری انگنور ہو جاتی ہیں اور وہ اس طرح سے گائیڈ بھی نہیں کر پاتے یعنی وہ بیسکس سے پچیتگی کا باعث ہی بنتے ہیں بلکل بلکل کچھ کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے تو میرا یہ ارادہ تھا کہ میں ایسے ہی سیٹ اپس ملٹیپل جگہوں پر بناوں روٹس ہیں ان کو بہتر کریں پر پھر ہم اچھے لیول کی میڈیسنز اور اچھی طرح کی فسلیٹیز اچھی لیبز ہم لے کے آئیں گاؤں میں کیمپس کروائیں ابھی آپ کو میں نے کیمپس کے حوالے سے گائیڈ بھی کیا ہے تو اس سے بیماریاں جو ہیں نا وہ ڈائیگنوز ہو ان کے جیسے ہی وہ ڈائیگنوز ہوں گی تو ان کا علاج بھی ہو سکے گا اور پھر بیماریوں سے بچنے کے طریقے جو ہیں نا لوگوں کو بتایا جائیں تو یہ ممکن تھا صرف ہم اپنا گاؤں میں بنائیں چھوٹے لیول پر بنائیں تو پھر ہی ممکن ہے شہر میں جو ہے بہت سارے لوگ آلڑی بیٹھے ہوئے تو اس سے یہ ادھر رہے گئے یہ ہم کام نہیں کر سکتا تھا اچھے یہ نتائیے گا کہ جو میڈیکل یہاں پہ آپ سہولیات فرام کرنے ہیں میڈیکل کی کون کون سی فسلیٹیز آپ اس وقت اس گاؤں میں جدید ترین جو سہولیات ہیں وہ لوگوں کو یہاں پہ دستیاب ہو سکتی ہیں جو قریبی دہات ہیں جن کو لالا موسا یا گجرات یا کھر یہاں جانا کرتا ہے خدا نہ خاصہ ایمرجنسی کی صورت میں تو یہاں پہ آپ کون کون سی سہولیات کون کون سے لیبارٹری ٹیسٹس وغیرہ کے جو ہے وہ سہولیات یہاں پہ دستیاب ہیں تاکہ لوگ دور اپتہ شہر جانے کی بجائے یہاں پہ وہ آپ سے اپنی سہولیات حاصل کر سکیں یقینی طور پر آپ جدید ترین سہولیات ہوں گی انہوں والے سے مارے ناظرین کو ذرا گائٹ کیجئے گا اچھا ہم نے اس کا ایک سٹینڈر سیٹ کیا ہے کہ ہم گجرات کے لیول کو ہم کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں ہم اٹلیس اسلامباد جو بڑے سٹیز ہیں ان کے لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہر قسم کے لیبارٹری ٹیسٹس آویلیبل ہیں چھیک ہوگی کسی قسم کا لیبارٹری ٹیسٹ کرنا وہ آویلیبل ہے اس کے بعد ہم نے جتنی بھی میڈیسنز ہیں وہ ملڈی نیشنل لکھی ہوئی ہیں ملڈی نیشنل میڈیسنز کے بڑے فائدے ہیں ان کے پیچھے ریسرچ ہوتی ہے ان کے پیچھے اپروول ہوتا ہے ہم نے وہ ساری میڈیسنز پروائیڈ کی ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس میڈیکل سپیشلسٹ ہے اور ابھی گائنی کے سپیشلسٹ ہوں ہمارے ساتھ ایڈ ہو رہے ہیں آپریشن کے علاوہ باقی ساری سہولیات اس کے لئے لوگوں کو جانے کی کئی بھی ضرورت نہیں ہے ادھر ہی ان کو علاج ہو سکے گا لیکن نیر فیوچر انشاءاللہ ہم سرجن جو ہیں وہ بھی ہوں گٹا ہے اوٹی بھی شروع کرنا ہے انشاءاللہ جب ماشاءاللہ ہمارے جانتاک معلومات حاصل ہوئی ہیں آپ کا گرانہ جو ہے وہ ایک عرصے سے ماشاءاللہ عوام کی خدمت کر رہا ہے ایک ویلفر کے کام کے والے سے آپ کا گرانہ کا نام جانا جاتا ہے آپ کے بھائی ماشاءاللہ میرے کیا سے گاؤں کے لاوہ باہر کے دھات میں بھی لوگوں کی گریب مستحق جو لوگ ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں راشن وغیرہ دیگر بیشمار ان کی امداد جو ہے وہ بڑے اچھے امداد سے بلکل سیف ہیں کسی کی اس تنفس کو مجرور کیے بغیر کسی فوٹو سیشن کے بغیر جہاں تک ہماری سرچ ہے بہترین کام کر رہے ہیں اس حوالے سے یہاں آپ ہسپٹل میں بھی کوئی سہولیات گریب مستحق جو لوگ ہیں جو مہنگے لاج بیچارے جا کے گجرات اسلام آباد کھاریاں سے نہیں کروا سکتے ان کے لیے آپ کا کیا پلان ہے ان کے لیے ہم آلڈی کر رہے ہیں ہمارے جو لوگ جو ہم سے راشن لیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا مین کام یہ ہے کہ ہم فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کا ہر قسم کا لاج جو ہے وہ ادھر سے فری ہے اگر ہم سے نہیں ادھر ایک فرد کا یا اس کی پوری فیملی کا اس کی پوری فیملی کا وہ اگر ادھر سے نہیں ہو سکتا تو ہم جو ٹرشری کیر ہاؤسپٹلز ہیں ڈی ایچ کیوز ہیں اس پہ ہم نے بندوں جو ادھر کے ور کر رہے ہیں ان کی سپورٹ سے ان کا لاج بھی کرواتے ہیں اور یہ علموس جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ہزار بندہ ہے ایک ہزار ریجسٹر فرد ہے جو جن کا ہم فری افکاست لاج کر رہے ہیں ان کے میڈیسنز دے رہے ہیں ان کے کسی قسم کے ٹیسٹ ہیں وہ فری ہیں اور ان کے جو ڈی ایچ کیو میں ضروریات زندگی جو کھانے پینے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو میڈیکل کی صحیح کی جو سہولیات ہیں علاج موالجہ کے والے سے وہ بھی آپ پروائیڈ کر رہے ہیں ناظرین یہ بہت بڑی ایٹیمنٹ ہے اس خاندان کی گھرانے کی کہ یہاں پہ لوگ چند لوگوں کو کھانا یا چند لوگوں کو راشن دے کے تو اس کی بڑی تشریف کرتے ہیں یہ ارسہ سے ایک ہزار کے قریب خاندان کو راشن وغیرہ اور یہاں پہ میڈیکل کی صحولت کمپنیاں کا میڈیسن جو ہے وہ آپ یہاں پہ ایڈوائز کر رہے ہیں اپنے مریضوں کو آپ نے جو آپ کے آتے ہیں پیشنٹ سے لیکن ان میں تو مارجن بہت کم ہوتا ہے عام نارمل ہی ہم نے دیکھا ہے وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ حضرات وہ لوکل میڈیسن جو ہیں وہ زیادہ رکمنٹ کرتے ہیں میرے خیال سے ان میں زیادہ ان کو پروفٹ ہوتا ہے تو آپ اس دور افتدہ گاؤں میں بیٹھ کے تو ملٹی نیشنل کمپنی کی میڈیسن ہی کیوں رکمنٹ کر رہے ہیں دیکھیں اس میں جو لوکل میڈیسن ہے اس کے کافی سائیڈ افیکس ہوتے ہیں اس کے کافی نقصانات ہوتے ہیں زیادہ دار جو گاؤں میں لوکل ڈاکٹرز کمپورڈرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوکل میڈیسن استعمال کرتے ہیں وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس میں ان کو مارجن زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ایزیلی اویلیبل ہیں ٹھیک ہے ہمیں میری سوچ کے مطابق جو ہے وہ ملٹینیشنل جو ہیں نا چیزیں جو میڈیسن ہیں ان کا پرسکرائب کرنا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بیماری کا علاج کرتے ہوئے ہم کسی کو نقصان نہ بہنچا رہے ہیں اگر کوئی لوکل میڈیسن ہے وہ اکثر ریاکشن آپ نے سنا ہوگا فلان جگہ ہمیں اتنے بچے سیرپ پینے سے فوت ہوگیا یہ ہوگیا وہ ہوگیا وہ ساری لوکل بیماریوں میں پچیت کی پیدا آجاتی ہے مراز جو ہے وہ بجائے ٹھیک ہونے کے ان میں مزید جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اضافہ ہو جاتا ہے بعض وقت وہ نقابلے علاج ہو جاتے ہیں اس نوشے تک ہونے ہیں بلکل یہ ساری لوکل میڈیسن یہ ایسے ہی ہے جیسے حکیموں کی دعائی ہوتی ہے وہ بھی اکثر نقصان کا باعث بنتی ہے سٹی رائٹس کا زیادہ تار استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہ ہم ذاتی طور پر جو ہم بہتری کر سکتے ہیں ہم نے گاؤں کے لیول پر ملٹی نیشنل دوائیاں جو ہیں وہ ساری ہم نے مطارف کروائی ہیں تاکہ لوگوں کو عادت ہو ان دوائیوں کے استعمال کرنے کی اور پرافٹ مارجن کی تو ہماری بات ہی نہیں ہے جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم زیادہ تر کام ویلفر بیس کرتے ہیں تو ہمارا الحمدللہ جتنی بھی پرسکرپشنز ہے اپنی بھی اور جتنے ہم سے لے رہے ہیں ہم ان کو ملٹی نیشنل لکھ کے دے رہے ہیں اور سجسٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ استعمال کریں تاکہ ان کا نقصان نہ ہو نقصان نہ ہو بہتر طریقے سے اچھا درک صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ مستقبل میں کیا آپ کا رادہ ہے کہ یہاں سے جو ہیں وہ آپ موگ کر جائیں گجرات میں وہ بڑا ہوسپیٹر بنائے جگینی طور پر یہاں پر نہ تو اس لیول کی آپ فیس رکھ زکتے ہیں ڈاکٹروں نے وہ آپ کے نالج میں بھی مارے میں بھی آئے کہ گجرات کھاریاں لالا موسا کوٹلا اس طرح جو بڑے کسپا جاتے ہیں وہاں پر جو ڈاکٹروں نے بیٹھے ہیں انہوں نے ہزار ہزار پندرہ پندرہ سور پیار اپنی جو آفیس رکھی ہوئی ہے وہاں پر ان کو کمائی کے آمدن کے چانسز بہت زیادہ ہیں اب مستقبل میں یہاں پر ہی آپ ہوسپیٹل بنانے کا رادہ رکھتے ہیں یا کیا پلان ہے آپ کے ہوسپیٹل کے اگلے بعد آپ کے نظریے میں آپ کے سوچ میں کیا کرنا چاہتے ہیں اس علاقہ کے علاقہ کے لئے اپنے گاؤں کے لئے یقینی طور پر یہ آپ کی جو سہولت ہوسپیٹل کی ہے میرے کے حال سے ایک گاؤں کی نہیں ہے پورے علاقے کے لئے ہیں یہ قریب ترین جتنے دہات ہیں ان کو ایک یہاں پر ایم بی بی آس ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ دہترین میڈیکل کی سہولیات اچھی میڈیسان اچھی انویرمنٹ دستیاب ہو رہی ہے تو کیا یہ سلسلہ آگے مستقبل میں بڑھانے کا ہے آپ کا پلان جی بلکل ہے جیسے میں نے پہلے دیگر کیا ہے کہ اس ہوسپیٹل میں ہم میڈیکل سپیشلس تک کی فسیلٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں گائنی والے بھی آئیڈ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہم سرجنس بھی آئیڈ کرنے کے رہے رہے رکھتے ہیں میرا مشن یہ ہے کہ آپ کی ہر یونین کونسل میں آپ کو جو کمپلیکس پروسیجر ہے ان کے علاوہ میڈیسن میڈیکل کی فسیلٹیز جو ہے نا وہ آویلیبل ہونے جائیں تو ہم اس ہوسپیٹل کو انشاءاللہ اس لیول پہ لے کے جائیں گے کہ لوگوں کو گجرا جانے کی کسی قسم کی ضرورت نہ ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے دیگر کیا ہے کہ صرف اس یونین کونسل کو جو ہے نا وہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم حدمت کر سکے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر گاؤں میں ایسی فسیلٹیز جو ہے نا متعرف کروائی جا سکے اور ہر گاؤں کو جو ہے نا وہ ہم اس لیول کی جو فسیلٹیز ہیں وہ دے سکیں اس کے لیے پہلا ٹارکٹ میرا یہ ہے کہ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ہوسپیٹلز ملٹی پر ہر یونین کونسل میں ایک ہوسپیٹل میں چھوٹا چھوٹا یونین انٹرنیشنل سٹینڈر کا آپ ہر یونین کونسل کے بنانا چاہتے ہیں تا کہ یونین کونسل لیول پہ لوگوں کو ایک اچھا اور میاری علاج مالجی کی سولت تستیار ہوگا ہر یونین کونسل پہ بنائیں گے لیکن جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہوسپیٹلز بڑے بڑے ہوسپیٹلز شہروں میں بنے ہوئے ہیں لیکن ان میں ایسی کوئی ویل فیر والی بات کوئی نہیں ہے تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم پہلے ان کو گاؤں کے لیول پہ بنائیں گے پھر ان ہوسپیٹلز کے مریض جو ہیں جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان کو ایک بڑے لیول کی ایک اچھے سرجنٹس کی نگرانی میں اچھے فسیلٹیز کمپلیکس پروسیجرز کے لیے انشاءاللہ ہم سینٹر میں بھی ہوسپیٹلز بنائیں گے تاکہ ان چھوٹے ہوسپیٹلز کے پیشنٹس سارے جا کے ادھر سے بھی علاج کروا سکتے ہیں یعنی بڑا پروجیکٹ آپ کا پلان ہے مستقبل میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ جو میڈیکل کیمپ ہے میڈیکل روپس ہوسپیٹل کے زیرے تمام آپ ہر ماہ کی دس طریق کو میڈیکل کیمپ کا انقاض کروا رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو عوام علاقہ کو ذرا گائیڈ کر دیں تاکہ وہ یہاں سے میڈیکل کیمپ میں آ کر اپنی سہولیات کونسی حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کیا کیا افصلیٹس ہیں میرے خیال سے میں نے آگے ایک بیندن پر دیکھا ہے تکہ میں سات ہزار روپے کے جو میڈیکل کے ٹیسٹ ہیں جن کی مالیت سات ہزار روپے وہ انتائی کم انتائی کم ناظرین وہ تقریبا سات سو روپے میں آپ کے دس سے زائر تیسٹ ہیں وہ یہاں پہ میڈیکل کیمپ میں ہو جائیں گے جو مارکٹ میں آپ کروانے جاتے ہیں تو یقینی طور پہ سات ہزار روپے آٹھ ہزار روپے آپ کو خرچہ آپ کا آئے گا لیکن یہاں پہ ہر ماہ کی دس طریق کو آپ آ کر یہاں پہ میڈیکل کیمپ کی سہولت سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے وہی ٹیسٹ جو سات آٹھ ہزار روپے میں گجراب لالا موسا کارنے سے ہوں گے وہ یہاں پہ سات سو روپے ہوں گے آئیے جانتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کیسے سات سو روپے میں دیکھیں یہ جو کیمپ ہے اس میں ہم اپنی فاؤنڈیشن کی مدد سے ہم اس کیمپ کو ارگنائز کریں گے اس میں تقریبا دار سے زائر ٹیسٹ ہے ٹیسٹ وہ ہیں جو بیمارین کو ڈائگنوز کرتے ہیں جو بندے ایک تو ہمارے ویلفر والے ہم ان کے ٹیسٹو کرتے ہیں جو بندے مزدور دار طبقہ ہے جو زیادہ میں کے ٹیسٹ افورڈ نہیں کر سکتے ٹیسٹ نہ کروانے کی وجہ سے لاج نہیں کروا پاتے ان کی بیماری کا پتہ نہیں چل سکتا جب تک ٹیسٹ نہیں ہوں گے بیماری ڈائگنوز نہیں ہوگی اس کے لئے ہم نے جو مین ٹیسٹ ہے حصوصا بچوں میں ہون کی کمی پائی جاتی ہے اس میں ہون کی کمی کا بھی ٹیسٹ ہے یہ سارے ٹیسٹ جو ضروری ٹیسٹ ہیں وہ اس میں ہم نے ایڈ کی ہیں اور یہ سارے ٹیسٹ جو ہیں ہم اس سرف اس لئے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بیماریوں کا اپنی کا پتہ چل جائے وہ اس کو علاج کر سکے اگر پتہ نہیں چلے گا ٹیسٹ نہیں کروائیں گے تو پھر پتہ نہیں چل سکتا تو ہم نے اپنی فاؤنڈیشن کے ساتھ اپنی جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے اس کو جو رہنا مینج کیا ہے کہ ہر دس کو ایک دن کے لیے جتنے بھی کم ہمارا جو لوگر میڈل کلاس طبق ہے اس کو ہم سپورٹ کر سکے ہم جو لوگر طبق ہے اس کو تو ہم ویسے ہی فری کر رہے ہیں لیکن جو لوگر میڈل کلاس ہے ان کو بھی ہم سپورٹ کر سکے بلکو بلکو زبرزد بہت شکریہ ڈاکٹر حافظ ارسلان احمد صاحب آپ نے اپنے قیمتی بغت سے نمازہ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے برخصوص اپنے علاقے کی وام کے لیے اور کیا پیغام دینا چاہیں گے میں جیسے ہم نے باتیں ہی ساری ڈسکس کی ہیں اکثر لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا مقاملتا ہے تو میں ان کو اسی حوالے سے بتاتا ہوں کہ میرے مقصد میرے ہسپیٹل کا نام یہ ہے کہ میڈیکل روٹس آپ ہمارے پاس دوائی لینے نہ ہیں آپ اپنی روٹس پر کام کریں آپ کو جس چیز سے بیماریوں سے بچنا ہے اور جو چیزیں بیماریوں کو کالاج کر سکتی ہیں وہ ہیں آپ کی روٹس جو کہ ہم نے بات کی دو مین ہیں ایک تو آپ کا خوراکہ ٹھیک ہونا دوسرا آپ کی بردش کا یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ہماری جو لوگ ہیں بیماریوں سے بچاؤ اور ان سے یہ اتنی زیادہ مس کر چکے ہیں ہم کے ہمیں ان کی بالکل بھی اویرنس نہیں ہے اور اس وجہ سے آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ شوگر میں پہلے نمبر پہ آ گیا دنیا میں تو اس کی مین وجہ مٹاپہ ہوتی ہے مٹاپہ ہوتا ہے ایکسسائز نہ کرنے سے فراغ اچھی نہ کھانے سے تو اگر اس کو ہم کور کر لیں ہم دل کی بیماریاں ہر قسم کی بیماری سے بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میری ہمیشہ سے سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اس چیز پہ توجہ دیں ہماری جیدر سپورٹ ریکوائیڈ ہو ہمارے پاس نیوٹریشنس بھی ہیں ہمارے پاس فیزیو تھرابیس ہمارے پاس ٹرینر ہر طرح سے فسیلٹیز ہم بیلکل تو تاکہ ان کی جو ہیں وہ روٹس بہتر ہو سکے ان کی جو وجہ ہے بیماریوں کی وہ دور ہو سکے بہت شکریہ ڈاکٹر آفز ارسلان احمد صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نمازا ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کی ساری باتیں وہ اور سے سنی یقینی طور پر یہ ایک گاؤں ہے چنڈالا جو یونی کونسل ماشیوال کا گاؤں ہے یہاں پہ تقیب ملیٹر کے دس بیس گاؤں ہیں میرے خیال سے گجرات کے علاوہ کہیں پہ بھی اس طرح کا اس لیول کا ہسپیٹل نہیں ہے یہاں پہ بلخصوص غریب متحق افراد وہ جو ہے وہ صحت کی بہتری انٹرنیشنل سٹینڈر کی سہولیات جو ہیں وہ فرام کی جا رہی ہیں تو آپ بھی وزر کریں ہسپیٹل آئیں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کریں اپنے لاج مالجے کے لیے ان سے مشورہ کریں بہت شکریہ